ایک طالب علیہم حضرت ثانویر انتلالے سے پوچھا دیبت سے بچیں کس طرح تو فرمائے نمبر ایک سزا سوچیں کیا ہوگی قیامت کے دن نمبر دو غور و فکر بات کرنے سے پہلے اور کیا میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس میں دین کا فائدہ ہے دل میں آ رہا ہے کہ نہیں جو میں بات یہ کرنے جا رہا ہوں دنیا کا فائدہ ہے کر لو دین کا فائدہ ہے تو کر لو دنیا کا فائدہ ہے تو کر لو دل میں آتا ہے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ چھوڑ دو غز جائیں گے جناب معافی چاہنا اللہ تعالیٰ سے کچھ جرمانہ اپنے اوپر نکت کا یا نوافل کا رکھنا زبان کا بیس گناہ ہے نا اب کیا زبان رکتی نہیں آج چار رکعت نفل پڑنا ہے دو دو کر کے نئی صدرہ شیع رکعت نئی صدرہ سو روپے صدقہ مزہ آیا کھٹ سے سو روپے نکال دیا نہیں تو اب دو سو روپے دو حتیٰ کہ پانچ سو سے کر تکلیف نہیں ہوتی تو ہزار دو ایسا کہ تکلیف ہو آخری علاج کیا ہے اب بھی صدر نہیں رہا جس کی غیبت کیا اس کو بتا دیں کہ میں نے آپ سے ویسے بتانا منع ہے یہ بھی بتا دوں غیبت کیا اللہ سے معافی مانگ دی کچھ پڑھ کر حسالِ ثواب کیا جس کی غیبت کیا بتانا نہیں ہے یہ تو اور پکڑ کا خطرہ ہے اگر مجھے یقین ہے کہ اس کو پتا چل گیا ہے میں نے غیبت کا آرام کام کیا ہے اب اس سے معافی مانگنا لازمی ہے ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی آگے سنیے ایک طالب علم نے فضول گوئی کا مرض لکھا اس کا سبب یہ لکھا کہ جب مجھ کو خوشی ہوتی ہے یا کوئی فکر نہیں ہوتی تو ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے اور اس میں بہت سی باتیں کرتا ہوں یہاں تک کہ فوش اور غیبت تک کہ وہ جوش کم نہیں ہوتا اس مرض کا اعلاج یہ تحریر فرمایا ہے حضرت تھانویر انتلاعنے کے ملفوز چل رہے ہیں فرمایا کہ اگر موت کو یاد کرو گے کہ وہاں اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہو پلسرات کو یاد کرو گے کہ اس کی فکر کرو گے حمد کر کے اس مرض کو جو ہے نہ بدلنا ہے اصلاح کرا کر اور پھر خلوت میں اکیلے میں جا کر اگر ڈپریشن کے مریض نہیں ہے تو اپنی موت کے تصور کو یاد کریں ارے کئی جوان جو ہے زنا نہیں چھوڑ رہے تھے ان کو یہ بات سمجھائی کہ بھئی آپ کو موت سے ڈڑ تو نہیں لگتا نہیں ڈپریشن تو نہیں ہے نیند کی کمی تو نہیں ہے نہیں ہے تو آپ بھائی گھر کے یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ہلکا تصور کریں ہلکا سا کہ میں مر گیا ہوں ہلکا سا میرے کپڑے کینچی سے کٹے جا رہے ہیں میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتا حالانکہ آنکھ کھلی دیئے قضاء کے سامنے بیکار ہوتے حواس اکبر قضاء کے سامنے بیکار ہوتے حواس اکبر وہ کھلی ہوتی ہیں آنکھیں لیکن بینہ نہیں ہوتی مگر بینہ نہیں ہوتی سرداج کباب چکھلو نہیں میرا ڈریش پسندہ یہ اس کے لیے ہے جس کے نیند کا مسئلہ نہیں غصہ نہیں جو دوائی نہیں کھاتا باقی کے لیے کیا ہے وہ پھر کیا کرے وہ اللہ کے احسانت یاد کریں دیکھیں ورنہ اس کا ڈپریشن کا مرض بڑھ جائے گا خطرناکت تک چلا جائے گا ایک دفعہ بھی اس کو یہ سوچنا نہیں ہے اس کو اللہ کے احسانات سوچنے جو زیادہ سوچے میں ڈوبا ہو جس کو پریشانی ہو رہی ہو اس کے لیے نہیں ہے یہ جب بھی یہ بیان کرتا ہوں اس کا دتا بھی دیتا ہوں زنا چھوٹ گیا صرف دس پندرہ دن جو ہے وہ اس طرح عمل کرنے سے میں تو کباب نہیں چک سکتا ڈالر نہیں گن سکتا سب ہیں بچے کھڑے احسانات نہیں دکھ سکتا اس کے بعد جو ہے میرے کپڑے کٹے گئے نجاست دور کی گئی ہمیں جو غسل دیا گیا میں تو ایسے ہی پڑھا ہوں ایسے ہی لٹا ہوں پھر ہم بدن کو سکایا گیا کفن میں لپٹایا گیا جناب اور پھر چہرے بر بھی کپڑا آ گیا چلو چھٹی سب رو رہے ہیں بیٹیاں بیوی بہو ماہ بہن سب رو رہے ہیں اور اب مجھے گھر سے نکالا جا رہا ہے اب قبرستان پہنچ کے کھڑے میں ڈالا گیا تختے لگا دیئے گئے مٹی ڈال دی جگئی دبا کر قبر میں چل دیئے دعان السلام یہ پل بر میں کیا ہو گیا زمانے کو ہمیں کیا تربت یعنی قبر ہمیں کیا تربت پر میلے رہیں گے تھے بخاک ہم اکیلے رہیں گے اس سے بعد اب سوال آ گیا جوانی کیوں دی تھی یہ اندھا پیدا کرتا تو فلم میں دیکھتا ہاتھ کیوں دیا تھا چوری اور جوانی برباد کرنے کے لئے اب دوسرا سوچ کہ جس لڑکی کے پیچھے مر رہا ہوں یہ نہیں ورنہ پھر گنے خیلات آئیں گے حسن کا چیمپئن ہے کوئی لڑکا یا لڑکی اس کا سوچے کہ پیٹ پھول گیا ہے اب جو میں کیڑے کھا رہے ہیں آنکھ سے فٹبال دانتوں سے کرکٹ شرم کی جگہ پر دس ہزار کیڑے آؤ اس کے لڑاؤ آؤ گھنڈے کام کرو آ کر دس دن صرف ایسی توبہ کی کہ آج دین پھیلا رہے ہیں میں بتاؤں گا تو نہیں اب ایک دو منٹ کی بات باقی رہ گئے یہ بتا دیتا ہوں فرمایا ہے اس طرح سوچنے سے موت کا اس تدبیر سے مرس کا اعلاج تو فرم ہو جائے گا پھر اگر زوف طبیعت سے حیبت کے غلبے سے تکلیف ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی معافی کو سوچو جیسے کوئی کہے کہ بھئی مجھے گبراد ہوتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے پھر اس کو سوچنا چاہیے اللہ کی نحمتوں کو سوچنا چاہیے اللہ کی رحمتوں کی سو قتل کے مجرم کی معافی جس کو ہم پر اعتماد ہو بیان لے لیں بخاری شریفی حدیث پر آگے اللہ نے سو قتل کے مجرموں کو معاف کیا ہے ہے جی اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کسی نے دی اس کا بھی کام بن گیا اس کا بھی کام بن گیا تو پھر احمد بڑے گی کہ اب تمہیں گناہ نہیں کروں گا ورنہ اللہ یہ نحمت ہم کو نہیں دیں گے بہرحال بس اعتدال ہو جائے گا اور اصل خوشی رہ جائے گی گناہ نہیں کرو گے فضول حصہ خوشی کا ضائع ہو جائے گا